منی لانڈرنگ کیس لاہور کی احتساب عدالت نے سلمان شہباز کے ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری کر دیئے عدالت نے سلمان شہباز کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دے دیا احتساب عدالت میں شہباز شریف اور ان کے اہل خانہ کے خلاف منی لانڈرنگ کیس کی سماعت ہوئی عدالت نے استفسار کیا کہ نفتر شہباز کا کیا معاملہ ہے گرفتاری کا وارن جاری ہوا تھا جس پر نئے پروسیکیوٹر نے کہا کہ نوصر شہباز کے وارن جاری نہیں ہوئے نوصر شہباز کو والدین سے کوئی جائدات نہیں ملی شہباز شریف کے وزیر اعلی بننے کے بعد اساسوں میں اضافہ ہوا نوصر شہباز کے ایکاؤنٹ میں ٹرانسکشن ہوئی اس سے پہلے قائد حضب احتلال شہباز شریف اور حفظ حدالت میں پریش ہوئے اور کہا کہ فاضل جج صاحب میں نے اپنے دور میں کروڑوں روپے بچائے قومی فضانے کو آج تک نقصان نہیں پہنچایا اربو روپے کی سرمایہ کاری پاکستان لے کر آیا ہوں قسم کھاتا ہوں کبھی عوام کے پیسے کو نقصان نہیں پہنچایا ماضی جج نے کہا کہ شہباز شریف صاحب قانون کے مطابق الزامات کا بغور جائزہ لیں گے الزامات جھوٹے ہوئے تو آپ بائزت بری ہوں گے شہباز شریف نے کہا کہ مجھے اللہ اور آپ کی عدالت پر یقین ہیں قائد حضر افتلاف کی استعداد پر کمرہ عدالت سے جانے کی اجازت پر فاضل جج دکاہا کہ آپ کی حاضری مکمل ہو چکی ہے آپ کہا سکتے ہیں شہباز شریف کی پیشی کے موقع پر پولیس نے لیگی کارکنوں کو احساب عدالت میں داخلے سے روک دیا لیگی کارکنوں اور پولیس کے درمیان تل کلامی اور دھکم تیل ہوئی ایمیو کالیج سے لے کر سویل سیکریٹیریر تک سڑکوں کو عام ٹریفک کے لیے بند کر دیے گیا جبکہ پولیس نے راستوں کو کنٹینر اور خاردار تارے لگا کر بند کر رکھا تھا